اسلام علیکم بیوارز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ کھیجے سے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبادہ اور یوسفل ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹپس این ٹرک شیئر کروں گی بس شرط یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو کو پورا ووچ کرنا بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں آپ کیوں یہ جو پتی والی چونے والی کتھے والی چھالیاں ہوتے ہیں اس کی کھانے کی کیسے کس طرح کھانا چاہیے اور بہت سی ایسی چیزیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس ٹپس این ٹرکس میں اس ویڈیو میں جو آپ دیکھیں گے تو ہیرہ تنگیز طور پر شاکڈ ہو جائیں گے یہ جو میں ایک مکسٹر سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی کو ختم کرنے کے لیے گیرز ضروری جو بال ہوتے ہمارے ٹانگوں پہ ہمارے ہاتھوں پہ ہمارے چہرے پہ ہوتے ہیں اور ہمارے پرائیوٹ سپارٹس پہ ایسے بال ہوتے ہیں انوانٹیڈ ہیر فیشل ہیر یہ سب ہم کس طرح ریموف کریں گے بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں چلیں ٹپس نمبر ون کی طرف ٹپس نمبر ون یہ دیکھیں میرے ڈال میں ٹیماٹر ڈال دے وہ بھی ثابتی میں ٹیماٹر ڈال میں نہیں ڈالا آپ کی گھر میں اگر کڑھائی بھی بن رہی ہے کچھ بھی ایسا کہ آپ کو ٹیماٹر پیس کے ڈال لیں تو آپ کو بس یہ کرنا ہے آپ کے گھر میں ڈال وغیرہ کچھ بھی اُبل رہا ہو آپ اس میں ٹیماٹر دھوکے ڈال دیں دس منٹ کے لیے کیونکہ کیونکہ آج کل ویسے ٹیماٹر بہت ہاڈ آ رہے ہیں پانچ سے دس منٹ آپ اس میں بوائل کر لیں اور پھر نکال کے آپ آرام سے اسے چاپ کر لیں بلکول فوق کے مدد سے آرام سے ہو جائیں لائٹ گھر میں ہو نہ ہو جوسر مشین کھراب ہے چوپر کھراب ہے کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ہمارے ہاں بھی ڈال پکڑی تھی تو میں نے ڈال میں چار ٹیماٹر ڈال دیں میں جو کڑھائی بنانی تھی نہ گھر میں لائٹ نہ چوپر تو میں تو یہی ٹیسٹ ٹرائے کرتے ہیں جب بھی مجھے کچھ بنانا ہوتا ہے ایسا جس میں ٹیماٹر پیس کے ڈال لیں ہو تو میں یہی ٹرائے کرتے ہیں آپ بھی ٹرائے کرتے ہیں بہت میں نے دس منٹ کے لئے اُبان لے تھے لیکن میں نے کھا لی دو سے تین منٹ اُبان لیں کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی یہ چھلکا تھا اس کا آرام سے ریموو ہوگی لیکن اس کے اندر تھوڑی سی سخت آئی ہے کیونکہ آج کل ٹرماتر جو آرہے ہیں وہ سخت آرہے ہیں اگر سوف ٹرماتر ہوں گے تو آپ بس چھلکا ہوتا ہوں گے ایک فوق ماریں گے وہ بلکل ہی لکوٹ کے شکل میں پیسٹ کے شکل میں آ جائے گا یہ تھوڑی سا ہاتھ ہے تو تھوڑی سا مجھے محنت کرنی پڑی ہے آپ کی ویڈیو بنانے کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیکن آپ کا فرض بنتا آپ لازمی سبسکرائب کریں چینل کو لائک شیئر کریں یہ دیکھیں اچھا سا پیسٹ بن چکا ہے آپ بھی اس طرح بنائیں اور اپنے کھانوں کو اور اپنے کاموں کو آسان بنائیں چلائیں ٹپس نمبر ٹو کی طرف ٹپس نمبر ٹو یہ دیکھیں میں نے گلاس بھر کے پانی لے لیا یہ ابلا و تھنڈا اب میں اس میں ڈالوں گی ون فور ٹی سپنگی قریب نمک دو سے تین چھٹکی میٹھا سوڑا کھانے والا تین سے چار چمچ میں نے اس میں ڈالنی ہے چینی کے آپ جتنا میٹھا پیتا آپ اتنا ہی ڈالیں اور ایک لیمن اسے اچھی طرح پانی میں چول لو اور اچھے سے ہلا کے آپ اسے پی لیں یہ گھر کا ہوم میڈ اور آر ایس بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ کو چکر آ رہے ہو آپ کو موشن آ رہے ہو آپ کو بہت ویکنیس محسوس ہو رہی ہو تو آپ کو مزید اپنا آپ کو تھکانا نہیں ہے بس کیچن میں جانا اور یہ تین چار چیزوں سے اپنے لئے او آر ایس بنانا ہے اور پی لینا ہے بہت ہی یوسفل یہ ٹیپس ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بھی پلائیں خود بھی پین جو گرمی کا سیزن چلے اس میں بہت ہی فائدہ دے گی آپ کو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے مزے کی ٹیپس لے کیا ہی چلے ٹیپس نمہ 3 کی طرف یہ ٹیپس تو بہت ہی زیادہ یوسفل اور کار آماد ہے آپ دیکھیں میں نے ایک پیالہ لے لیا اچھا سا باول اس میں میں نے 3 ٹیبلی سپنگی قریب چینی ڈال دی یعنی کہ یہ پی سی وی چینی چینی کا پوڑا رہے اب میں اس میں ڈالوں گا ٹو ٹیبلی سپنگی قریب ایلو ویرا جیل بازار والا جیل ہے آپ گھر والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ کون سٹورج آپ کو یہ تین چیزوں کو پہلے اچھے سے ملا لینا اس کے بعد آپ کو ڈالنا روز وارٹر روز وارٹر ہمیں اتنا سا ڈالنا کہ بس یہ پیسٹ سا بن جائے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا بس اتنا اور لکوڈی شکل میں ہو کہ آپ جہاں پہ بھی آپ کے انوانٹرڈ ہیر آپ وہاں پہ لگائیں تو آپ وہ ریموو ہو جائیں یہ نہیں کہ یہ پانی کی طرح بھیج ہے اور اپرن کی طرح بھیج ہے ایسے کوئی مکسٹر نہیں ریڈی کرنا ہمیں یہ دیکھیں چاروں چیزوں کو میں نے اچھے سے ملا لیا آپ بھی بہت اچھے سے ملا لیجئے گا بہت ہی زبادہ سے ایک پیسٹ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور اپنے آپ ہاتھ پاؤں چہرے جہاں جہاں کے بھی آپ کو بال ریمووو کرنے وہاں پہ یہ لگائیں اور پھر آپ بیس منٹ کے لئے بھول جائیں تیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہا ہوں کیونکہ میرا ہاتھوں میں تو اتنے بال ہے نہیں میں اپنے کیا دکھاتی ہاتھ پاؤں تو میں نے اپنے بیٹے کے لگائے لڑکوں کے بال تو ویسے اتنے ہارڈ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہا اچھی طرح میں نے اس مکسٹر کو اس پہ لگا دیا اب میں اس سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گے اچھے سے لگا گئے کہ وہ جگہ فیل ہو جائے آپ کو ایک دو بار لگائیں کیونکہ یہ دیکھیں تھوڑا سا لکوڑی ہوتا ہے تو گرے ہیں نا اچھے سے یہ پیس بن جا وہ جگہ ٹھہر جائے اور پھر بیس منٹ کے لئے آپ چھوڑ دیں گاڑا گاڑا سا لگا کے پھر بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گا ہٹ گئے تو صحیح ورنہ اس سے ایک دفعہ اور لگا لیے اور دس منٹ کیا اور ٹائم دیجئے یہ دیکھیں میرے بیٹے کے بالے بیس منٹ میں ساپنے تو میں نے تیس سے پینتیس منٹ لگے ہیں ابھی اچھے سے ریموو ہو گئے میرے بیٹا تھک گیا تو میں نے اسے لٹا دیا زیادہ ٹائم لگا ہے لیکن جب یہ بال ہٹے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ چھے سے آٹھ میں نے جک نہیں آئیں گے لڑکیوں کے بعد تھوڑے سوف ہوتے ہیں ان کے بالے تو جلی سے ہٹ جائیں گے بیس سے تیس پچیس منٹ لگے گا لیکن آپ کے جو اسکین ہے آپ کی جو جگہ ہوگی وہ بلکل بھی کھالی نہیں ہوگی بلکہ اور وائٹ ہو جائے گی آپ لازمی یہ ٹپ ٹرائے کیجئے کیونکہ میں یہ آپ کو لائف ریزلٹ دکھا رہی لگا کہ اپنے بیٹے کے مہنے بال ہٹا کے دکھائیں کیسے لگی آپ کو ٹپ لازمی مجھے بتائے گا لازمی ٹرائے بھی کیجئے آپ اپنے ہر جگہ کے بال جہاں بھی چاہیں آرام سے ہٹا سکتے ہیں دیکھیں اتنا یہ مکسٹر بنے گا آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں آرام سے لگ جائے گا آپ اپنے اپر لے اس پر اپنے فور ہیڈ پر بھی ساف کر سکتے ہیں ابھی اتنا سارے میں بیس پیس بچا تھا تو میں اپنے ہاتھوں پر بھی لگا لوگیں اے میرے بیٹے کے اوپر جو ہاتھوں پر بال تھا نہیں اچھے نہیں لگتے میں لگے اس جگہ لگا کے یہ بھی ساف کر دوں گی کیسی لگی ہے ٹپس مجھے لازمی بتائے گا آپ یہ بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں چار سے پانچ دن کے لیے اپنے فریج میں لگ دیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز ایڈ نہیں کی جو خراب ہو بدبو آ جائے دیکھیں میں آپ کو لائیو ریزلٹ بتا رہا اور ابھی بھی آپ کو بتائیں آپ کو لازمی ٹرائے کرنا مجھے کمیٹس میں بتانا ہے چلائیں ٹپس نمبر فور کی طرف ٹپس نمبر فور یہ دیکھیں میری لیمن کے چھلکوں کے حوالے سے گرمیوں کے سیزن میں ہر گھر میں لیمن یوز ہوتا ہے اور روز کے روز ہوتا ہے چاہے شربت میں چاہے سکنجین میں چاہے سلاد میں چاہے چاولوں میں دن بھر آپ یوز کر لیں اور رات میں آپ اسے اٹھا کے فریج میں رگ دیں جب آپ کو ٹائم ملے آپ چھلکیں نکالیں تھوڑی سی چینی جس طرح میں نے ہاتھوں پر ڈالی ہے ڈال کر اچھے اس پر لیمو کا چھلکہ رگ رہے ہیں آپ یہ ٹیس اپنے ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر یوز کیجئے آپ کی جو گرمی سے ہاتھوں کالے ہو گئے ہیں بہت زیادہ ان میں ڈلنے سے آگئے ہیں بلکل وائٹ اور برائٹ ہو جائیں گے جس طرح لیمن کے چھلکے میں اپنے ہاتھوں پر رب کریں ناکھونوں پر آپ کو بھی اسی طرح کرنا میں آپ کو بھی لائیو ڈیزل دکھانے والی کیونکہ گرمی اتنی ہے کھانا پکانا اس میں لائٹ نہیں ہوتے اور پھر بہت سارے ایسے سورج کی تپش کام ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بلکل جل جاتے ہیں چہرے پہ یہ نہیں کرنا کیونکہ چہرے کیا آپ ٹرماتر کے ساتھ کر سکتے لیمن کے ساتھ بلکل نہیں کر سکتے چہرے کی سکن تھوڑی سی نازک ہوتے ہاتھ پاؤں کی تو ہارڈ ہوتے آرام سے دیکھیں اسکراب ہو جائے گا بہت سارے ڈیٹ سیلس کے جو ہاتھ کی سکن ہے سب نکل جائیں گے سکن ہماری چمک دھمک جائے گی آپ ریگولر کی بیس پر یہ کریں پندہ دن میں نمائیہ فرق آپ کے ہاتھ پر آئے گا دیکھیں میں نے بھی ہاتھ اپنے دھوئی بھی نہیں صاف کر آپ کو ریزلٹ دکھا لیوں کیسا ریزلٹ آیا ہے دیکھیں بلکل زبدس چمک دھمک گیس کی نگر میں پندہ دن نیوز کروں تو بہت ہی ہاتھ پہنچ چینج ہو کے رہ جائیں گے گرمی کے سیزن میں شادیاں بھی ہیں مکرہ اید بھی آرہی اپلاس میں ٹپس ٹریک کی جو مجھے بتائی ہیں چلیں ٹپس ٹریک کی طرف ٹپس ٹریک یہ میری یہ دیکھیں کوئی بھی ریپر ہوتا ہے چاہے پاپڑ کا چھا لیے گا کسی بھی چیز کا ہوتا ہم کھول کے رکھ دیتے کیونکہ بعض چیز ہوتے ہیں ہم سے پوری تو کھائی نہیں جاتی ہم بس کھولتے ہیں آدھی کھائی اور بند کر کے یوں ہی رگ یہ میرے ہزبن کی چھالے کا ریپر تھا انہوں نے کھائی اور یوں ہی رگ دی تو میں نے اسے سیف کرنے کے لیے اسے اس طرح کا آئیڈیا نکالا آپ کے ساتھ شرک کریں اسے میں نے دو تین فالڈ کیا اور بالپین لگا دی اس کے ساتھی اب یہ بالکل بھی گرے گی بھی نہیں اور یہ سیف ہو گئی بچے بھی ہاتھ لگائیں گے پھر نہیں گرے گی اور نہیں بچوں کا کھانے کا ڈر رہے گا آپ کے گھر میں جتنے پاپر ڈال وغیرہ ہوں جو بڑی چیزیں بھی آپ اسے بھی اس طرح پینا پھر کے رکھ سکتے ہیں بالپین ہمارے بہت زیادہ کام آتی آپ بھی اپنی چیزوں کو اس طرح سیف کریں کیسے لگیں ٹیپس لازمی مجھے بتائے گا اللہ حافظ